اگر عمران خان سے ملاقات کراتے ہیں تو ہم کال آف کردیں گے اس سے بڑی بچکانہ کوئی بات نہیں ہو سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان سے جو ملاقات ہے وہ پاکستان کی عزت سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ یہ نہیں کروا گے تو ہم پاکستان کی عزت کا جنازہ نکال دیں گے تیسلس کر دیں گے بھار میں جیسے کانفرنس ہم نہیں ہونے دیں گے سب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں اتنی بڑی ہیپننگ ہے کانفرنس کی صورت میں اور اس کو آپ کتنی بڑی کامیابی دیکھتے ہیں خود پیپلز پارٹی بھی حکومت کا حصہ ہے نون لیگ کی بھی حکومت ہے تقریباً پچیس سے زیادہ سالوں کے بعد یہ ایونٹ آیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک معیشت کا پایا رکا ہوا تھا انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ پاکستان بہت پیچھے چلا گیا تھا تو یہ کانفرنس کی صرف تک پاکستان کو واپس لا سکے گی مین سٹرین میں دیکھیں سنا ایک تو ایسیو کی اہمیت اپنی جگہ ہے جس ملک میں یہ ہوتی ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے کہ کافی جو بڑے ممالک ہیں ان کے سربراہان یا ان کے نمائندے جو ہیں اس کانفرنس میں شرکت کرتے ہیں لیکن پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں خاص طور پر جس طرح معاشی صورت آ رہے ہیں جس طرح تاثر یہ ہے کہ دنیا میں شاید پاکستان کی اتی پذیرائی نہیں ہو رہی اور پاکستان کو بہت سارے ممالک میں وہ اہمیت اور حیثیت حاصل نہیں ہو رہی جس کے ہم شاید ہمیں حق دار ہیں جس کے ان حالات میں اگر کوئی ایسی کانفرنس یہ ہوتی ہے تو اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اب بدقسمتی یہ ہے کہ اس کانفرنس کے دوران ہی تحریک انصاف نے جو ایک تو پہلے ہی خرم نے تماشے لگائے ہوئے تھے بڑے لیکن اس کانفرنس کے دوران میں یہ اعلان کر دینا کہ وہ اسلام آباد کی طرح باج کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی غیر ذمہ داری کی بات کوئی ہو نہیں سکتی ہے یہ الگ بات ہے کہ دوہزار چودہ میں بھی ان کا جب دھرنا ہوا تو چائنیز پریزیڈن کو یہ آنا تھا ان کے دھرنے کی وجہ سے وہ دوران کا منسوخ ہو گیا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب اے پی ایس کا واقعہ بھی ہوا نا تب بھی انہوں نے فوری طور پر کال آف نہیں کیا دھرنا دھرنا اس کے بعد بھی ان کو بڑا وقت لگا اور جب لوگوں نے بہت لانتان کی اس کے بعد کہیں جا کر انہوں نے وہ کال آف کیا دھرنا اور یہ تاثر دیا کہ وہ پوری قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اچھا اب اگر ایسیو کانفرنس کا فائدہ ایک انڈیویجیل کو یا کسی ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی کو ہو رہا ہوتا تو پھر شاید وہ چاہتے کہ یہ فائدہ ان کو نہیں اٹھنا چاہیے لیکن اس کا فائدہ جو ہے پورے ملک کو ہو رہا ہے پاکستان کو ہو رہا ہے اور پاکستان کو اگر فائدہ پہنچتا ہے تو کل کو اس ملک کا کوئی اور بھی وزیرعظم بن سکتا ہے اس ملک کے کوئی اور بھی حکونا جماعت آ سکتی ہے تو اگر ملک بہتر حالات میں ہوگا ہماری معیشت بہتر ہوگی تو یہ انڈائریکٹلی یہ بینفیٹ جو ہے ملک کو فائدہ دے گا جو بھی شخص وزیرعظم بنے گا اس کو بھی ہوگا ملک کو فائدہ ہوگا لیکن ایسے موقع پر اگر اس قسم کی حرکت کرنا جس سے جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کے انعقاد میں رکاوٹیں پیدا ہوں یا جو ڈیلی گیٹس آئے ہوئے ہیں ان کے ذہنوں میں سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات پیدا ہوں یا وہ یہ میسیج یہاں سے باہر لے کر جائیں کہ نہیں جی پاکستان تو اس قابلی نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی جائے یا پھر یہاں کوئی انویسمنٹ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بری بات ہے اور جو انہوں نے ایک عجیب سی منطق لگائی یہ ساتھ میں کہ اگر عمران خان سے ملاقات کر آتے ہیں تو ہم کال آف کر دیں گے اس سے بڑی بچکانہ کوئی بات نہیں ہو سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان سے جو ملاقات ہے وہ پاکستان کی عزت سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ یہ نہیں کروا گے تو ہم پاکستان کی عزت کا جنازہ نکال دیں گے تیسنس کر دیں گے باڑا میں جیسے کانفرنس ہم نہیں ہونے دیں گے تو یہ جو سوچ اور اپروچ ہے یہ بہت خطرناک ہے اور یہ بدکسمتی کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سینر ایلیمنٹس جماعت کے اندر ہیں وہ بھی بعض اوقات شاید بڑے بیبس ہو جاتے ہیں اور عمران خان کی جو ایک عجیب سی منطق اور سوچ ہے جو ہمیشہ اپنی ہٹ درمی اور انہ پرستی کے دائرے میں وہ گھومتے ہیں اس میں آخری سارے پھنس جاتے ہیں تو یہ اس کی مثال تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کمی اس تاریخ میں آپ کو ملیں گی کہ کوئی جماعت کوئی شخص کوئی سیاسی رہنمہ دعوے تو بڑے کرتا ہو کہ میں اس ملک کے لیے جان قربان کر دوں گا میں اس ملک کے لوگوں کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر دوں گا لیکن جب اس ملک کے لیے چھوٹی سی بھی کوئی کام کرنے کی بات آتی ہو تو پھر وہاں اپنی انا کو اپنی ذات کو جائے اس سے وہ آگے رکھتے ہیں تو یہ بہت افسوس کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کوئی ایسا کرنا نہیں چاہیے لیکن یہ جو کریں گے تو اس کا جو 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 تاریخ میں جب لکھا جائے گا نا تو یہ کالے کرتوتوں میں پی جائے گے یہ بھی لکھا جائے گا بلکل صحیح اچھا سر ایک اور ایمپورٹن ڈیشو جس پہ آپ کا کومنٹ مجھے چاہیے وہ ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے وزیر قانون صاحب نے کچھ میٹنگز رکھی ہیں اس میں انہوں نے اتحادی جماعتوں کو بھی جیو آئی فے کو بھی انوائٹ کیا اپسر اس میں ایک نئی چیز سامنے آئی کہ کل تک جیو آئی فے یہ کہہ رہی تھی کہ آئینی ترامیم پہ جو پیپلز پارٹی اور ہمارا مصبتہ ہے اس کے اوپر باتشیت آگے بڑی ہے حکومت کا جو مصبتہ تھا یا نون لیک کا اس کو ہم نے اکثر مسترد کر دیا تھا لیکن جب آرٹیکل ترے سے ایک ڈیٹیل ڈیسیجن آیا ہے تو جیو آئی فے نے موقف یہ بدل لیا ہے کہ آپ کونسٹیوشنل کوٹس کے بجائے بینچ تشکیل دے دیں تو آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ پیپلز پارٹی پورے پروسس میں ساتھ ساتھ چلی ہے ان کے تو آپ کے خیال میں یہ جو چینج آف مائنڈ سیٹ ہوا ہے یہ کس وجہ سے ہوا ہے یا کس سوچ کے تحت جیو آئی فے یہ آپشن رکھ رہی ہے دیکھیں ایک تو جو جو بنیادی سپرٹ ہے نا کونسٹیوشن کی آمنمنٹ کے طریقے کار کا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آئین میں آئینی ترمیم کے لیے یہ کہا گیا کہ قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی دو تیائی اکسریت کا ہونا بڑا ضروری ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ کوئی حکومت جس کے پاس اکسریت ہو تو اپنی مرضی سے یا یک طرفہ طور پر اس قسم کی کوئی ترمیم نہ کر سکے جس پر اکسریت کا یا بہت بڑی ایک جو نمائندگی ہو اسمبلی کے اندر ان کا اتفاق نہ ہو اب دو تیائی اکسریت حاصل کرنے کے لیے آپ کو بڑے ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں ہمارے مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ کبھی کوئی وقت آیا ہو جب سینٹ میں بھی دو تیائی اکسریت کسی کی ہو اور قومی اسمبلی میں سے کسی کی دو تیائی اکسریت ہو شاید نواز شریف صاحب کو ایک دفعہ ملی تھی مجھے نہیں پتا اسے سینٹ میں کی تھی کے نہیں تھی اب اگر بنیادی ضرورت یہ ہے کہ دو تیائی اکسریت ہونی چاہیے تو اس کے پیچھے وزڈم بھی شاید یہی ہے کہ آپ بہت بڑی اکسریت کو اپنے ساتھ اس میں شامل کریں ان سے انتفاق لیں اب اگر قومی اسمبلی میں نون لیگ کے پاس اتنی اکسریت نہیں ہے پیس پارٹی کے پاس اکسریت نہیں ہے ایم کیوں کو ملا کے بھی اکسریت نہیں ہے ہمیں مولانا صاحب کا ووٹ چاہیے یا کسی اور کا بھی ووٹ چاہیے تو ہمیں ان کو قائل کرنا پڑے گا کہ جو ترمیم ہم کر رہے ہیں وہ ملک کے مفاد میں ہے وہ لوگوں کے مفاد میں ہے اب جب ترمیم آپ کریں گے چار پانچ پارٹیاں ہیں ہر پارٹی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی تجاویز دے اور اسی طرح مولانا صاحب نے بھی ہم کی تجاویز دی ہیں لیکن جو بنیادی چیزیں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کو ایک اچھی بات ہے کہ اس پہ اختلاف کسی کو نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ آئینی ترمیم کی ضرورتی نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ آئینی ترمیم کرنی نہیں چاہیے کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ ہمارا عدالتی نظام بڑا عالی شان ہے بہت زبردست ہے اور اس پہ سب کو اتفاق ہے کوئی ضرورتی نہیں کسی تبدیل کی ایسی کوئی بات نہیں ہے ہر جماعت یہ کہتی ہے کہ ہاں ترمیم کی ضرورت ہے ہمیں عدالتی نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے ہاں البتہ اس طرح نہ کریں اس طرح کر لیں ایون جو پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں جو میں نے سنائے جو میں سمجھ سکا ہوں وہ کہتے ہیں یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے یہ جو وقت آپ رکھ رہے ہیں یہ وقت جو ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے یہ بات وہ کہتے ہیں آئینی ترمیم پر شاید اختلاف ان کو بھی نہیں ہے یہ آپ شاید اس طرح کہنوں کہ جو ہم چیزیں لے کر آ رہے ہیں بس سب پر اختلاف نہیں ہے کسی چیز پر ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کا جو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے شاید بلال صاحب اس کو پورے اس کو لیڈ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تجویز ہماری تھی جب چارٹر و ڈیموکریسی میں آئینی عدالت کو شامل کیا گیا یہ تجویز ہماری تھی کہ عدالت میں ججز کی اپوائنمنٹ کا طریقے کر کیا ہونا چاہیے اس وقت ججز کی تائناتی پر تو اتفاق ہو گیا لیکن آئینی عدالت پر اتفاق نہیں ہو سکا جب اٹھارویں ترمی مو رہی تھی لیکن آج اگر پیپلز پارٹی کے دوہزار چوبیس کے الیکشن کے منشور میں جو بات شامل ہے اس پر باقی جماعتیں اتفاق کر رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خوش بھی ہونا چاہیے اور ہمیں ان جماعتوں کا شکر و گزاری بھی ہونا چاہیے اگر ججز کی تائناتی کا طریقے گار جو انیسویں ترمیم میں ججز نے خراب کر دیا یا کچھ عدالتی فیصلے بعد ہیں اس کی وجہ سے اور ان نے خراب کر دیا اس کو اگر جماعتیں اس بات پر اتفاق کرتی ہیں کہ جو اٹھارویں ترمیم میں جو پیپلز پارٹی کے لیے تو یہ ون ون سیچویشن اس لیے ہے کہ ہم جو کہہ رہے تھے پتہ نہیں ہم دو ہزار چھے سے کہہ رہے تھے اس کے لیے مستقل بات کرتے آئے دو ہزار چوبیس میں آ کر کئی جماعتیں کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک کر رہے تھے میں بات کرنی ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی وجہ تو یہ ہے باقی کونسٹیوشنل بینچ ہو کونسٹیوشنل کورٹ ہو اس کا راستہ میں سمجھتا ہوں کہ نکل آئے گا اور میری رائے میں تو کونسٹیوشنل بینچ اگر بنانا ہے تو پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے کہ سپریم کورٹ میں کوئی کوئی بینچ بنتا ہے وہ کرتے ہیں آپ صرف اب یہ کہیں گے یہ مقصود بینچ بنا دی جائے تو یہ صرف سولیشن نہیں ہے سولیشن تو یہ ہونا چاہیے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ عام لوگوں کے جو مقدمیں جن کی پیشیاں نہیں لگتی ہیں جن کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں جن کو سالہ اصال گزر جاتے ہیں جن کو انصاف نہیں ملتا ہے ان کو انصاف ملنا چاہیے اور اس سپریم کورٹ کو اب محدود کریں عام لوگوں کے مقدمیں سننے تک عام لوگوں کو انصاف سستہ انصاف جلد انصاف دینے تک جو کونسٹیوشنل میٹرز ہیں اس کے لیے الگ سے بینچ بینچ بنا دیں تاکہ تمام کے تمام کونسٹیوشنل میٹرز جو ہیں اس عدالت میں جائیں اور عام لوگوں کے جو ایک ایک فرد کا جو ایک ایک کی لگی